جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم دوستو آج ہمارے چھت پر ماما سرور فرام کوئٹا خصوص تصریف لائیں شو کرنے کے لیے اور ہمارے خوش نصیبی ہیں ان کے شاگرد خواد ممد نور صاحب بھی یہاں پر آئے ہیں شو کرنے کے لیے تو میں آپ کو ان سے ایک ساتھ ملاتا ہوں اور حیدر بخش بروئی استاد حیدر بخش بروئی معاملت کر رہے خیرپور سے استاد ماما سرور فرام کی تو میں لے کے چلوں گا آپ کو یہ دو صاحب آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے خلیفہ ساجد ملک چیمپئن آپ سکھر بھی یہاں پر موجود ہیں کبوتروں کا شونک کر رہے ہیں ساجد آپ کون سے کبوتر کا شونک کر رہے ہیں کیا نام اس کا ایمبولنس کا ایمبولنس کو دیکھنے کے لیے کوئٹیا سے پوری ٹیم آئی تھی پہلے بھی تو آپ کو پتا ہے نا جی جی یہاں پر آج بھی کوئٹیا کے بہت بڑی ہستی یہاں پر موجود ہیں تو ایجاز مہر بھائی آپ کو سلام دے رہے ہیں والک سلام ایجاز بھائی والک سلام تو ماما سرور یہ ہمارے استاد ہیں جی ایجاز بھائی کوئٹیا سے یہ آپ کو دبائی سے سلام کر رہے ہیں بہت اچھے خلالی ہیں بہت سمجھدار خلالی ہیں کبوتر پرویڈی کے لحاظ سے ایجاز مہر صاحب جی ٹھیک ہے ایجاز بھائی کبوتروں کا ماما جی شونک کر رہے ہیں اور بہترین استاد استاد کی خدمات کوئٹیا اور بلوچستان کے حوالے سے بہت بڑی ہیں آج مجھے شرف بخش آئے انہوں نے کہ میری چھت پہ آ جائے ہیں انشاءاللہ میری حریب بھی یہاں موجود ہیں استاد اہدر بخش بروئی اور اچھا شونک دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ ایجاز بھائی اسلام علیکم اور ساجد ملک ایجاز بھائی یہ ہمارے ہیرو ہیں ہماری چھت پر آ جائے ہوئے ہیں ہمارے خوشن سبی محمد نور صاحب کوئٹیا سے خواہ تشریف لائے ہیں استاد جی کیسے ہیں آپ جی میرے بھتی جے شونک کروا رہے ہیں جی کبوتری کا اور گوگی بھائی اسلام علیکم ایجاز بھائی اسلام علیکم کیا لیں ٹھیک ٹھیک ہو ماشاءاللہ تو دیکھائیں دیکھائیں جی شونک یہ کبوتر دکھائیں جی یہ کبوتر کا کبوتر ہے تو یہ مجھے بتائیں یہ کیسا کبوتر ہے مامو جی یہ کلڑے والوں میں سے یہ نیلوں میں لڑتا ہے مجھے یہ جو ہے یہ ہی پھروں میں سے مطلب کیڑے والے اور نیلے شیخوں والے کبوتر ان میں سے بنی ہوئے ہیں یہ شیخوں والے اور اور نیلوں تھے ماشاءاللہ یہ اسلام کیڑے والے کیڑے والے شیخوں والے میں سے بنی ہوئے ہیں خران کبوتر اچھا بہت اللہ کبوتر اس کی آنکھ دکھائیں یہ استاد کولچا سے یہاں پر یہ دو بھائی آئے تھے استاد اسلم کی گھر سے ان کے پاس سارے کبوتر وہاں موجود تھے انہوں نے جب گئے تھے نا تو یہاں پر یہ موجود تھے وہ کبوتر انہوں نے مجھے خاص گفت کر کے یہاں پر بھیجے تھے جو گردے کبوتر اور ایم الطاق کبوتر کبوتر چاہرہ کبوتر جو گردے کبوتر 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 دارد جی جی ماشاءاللہ کبوتروں کا شونگ تو آپ کو میں دکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ میں اس کی ہسٹری بھی معلوم ہوتی جائے کبوتروں کی تو اچھی بات ہے شونگ میں بہتری آتی ہے نالج بڑھتی ہے دوستوں کی یہ کونسے نسل کے کبوتر افتاد میں کیا بتا کرتا ہوں آپ کی کبوتریں میں شاید خطا ہوں گولڈر کبوتروں کے جیمیسے کرا ساتھ ہیں گولڈر کبوتر گولڈر کبوتروں میں اچھا اچھا گولڈر کبوتر کی ساتھ ہیں کبوترہ کی جیمیسے کبوتر ریزرٹ ساتھ لیں ماشاءاللہ اور یہ تکھنیاں تارے مواروں اندھی آ رو پٹھا گولڈن اور جونسوروں کا کراس ہے یہ گولڈن کبوتر اور جونسورے کبوتروں کا یہ بہت بڑا کراس ہے یہ کبوتر آپ دیکھ رہے ہو جو یہ میرے گھر کا کبوتر ہے اور بہت ساری بازیوں میں یہ اڑ چکا ہے کبوتر مدیت ہے یہ اس چھت پر تین تین بجے کی خود کی پرواز ہے یہ جو میری بازیاں میں یہ چار سال پہلے اوڑے تھے یہ میرے پاس چار سال پہلے اس بازیوں میں یہاں پر اوڑا تھا یہ دونوں اوڑے تھے یہ دونوں قزن ہیں یہ میرے گھر کا بچہ ہے کیا کہتے ہیں ان کو آپ یہ اس کو تو شکرا کرا سے یہ یہ کبھی لال بھی نکلتے ہیں بچے بچے جی ان کے بچے نکلتے ہیں کچھ ایسے نکلتے ہیں یہاں پر جی والیکم سلام لالا عبد الماجد آوان گدران سے آپ کو برائراز دیکھ رہے ہیں یہ ماما سرور ہے جی یہ کوٹیا بھی آیا تھا آپ کے ادھر وزٹ کی تھی لالا جی نے گولام دستگیر پر آیا تھا 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 یہ کیتے ہیں ان لوگوں میں جی ملک ماجد آوان صاحب یہ بھی سیالکوٹی ہیں سیالکوٹی کراس تو ہمارے پاس ہے ہی ہے چھوڑ دیں چھوڑ دیں یہ اور یہ بھائی ہے میرے صاحب سے یہ سیالکوٹی کبوتر ہے اور سیالکوٹ سے ہی ہے ہوا ہے نہیں یہ میرے گھر کا بچہ ہے ماشاءاللہ فریس کے ماں باپ بھی ادھر سے ہوں گے بنیاد ان کی ادھر سے ہیں کیونکہ سیالکوٹ ایک بہت بڑا نام ہے کبوتر پر وزید ہے یہ میرے لالا جی یہ میرے گھر کی بریڈ ہے اور گھر کے کبوتر ہیں ان میں جونسرے اور کالے موالوں کا کراس ہے اس کبوتروں میں یہ میں آپ کو پھر دوبارہ بتاتا چلوں کہ یہ میرے گھر کی بریڈ ہے اور میرے گھر پر یہ کالے موالے اور جوسرے کبوتر سیالکوٹیوں کا اس میں کراس ہے ان کی بیتا حج پروازیں آئی ہیں فورٹی نائن ٹیمپرچر فورٹی ایٹ ٹیمپرچر پر بھی انہوں نے بہت کمال پروازیں دی ہیں یہاں پر سکھر میں کالے موالا دکھاؤ جی کالے موالا دکھاؤ جی 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 تینکیو ناصر نصار بیگ صاحب بلکل نائم خان اور احجاز مہر صاحب تینکیو والیکم سلام جی جی بہت ہالا بنا ہوئے بہت ماشاءاللہ بہت ہالا بنے آپ یہ نسل سنبھال کے آ رہے ہیں انتباب بھی یہاں موجود ماشاءاللہ زبردست یہ اس کا باپ میں لیا تھا جھک مباد سے وہ گاریاں گاریاں بناتا تھا وہ بلو نام دکھاؤ جی بلو ڈینٹر ہے جی بلو نام دکھاؤ جی یہ بھی ایمبولنس میں اوٹی ڈیو بات رہا ہے یہ دیکھیں آپ اس کی آنکھ سے گئی پلکیں دیکھیں اور یہ پر دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کی دھوم ہے اور یہ پنجی وغیرہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جس کو ٹھیک یہ کبوتلی کی بناوٹ ہے یہ بھی میرے گھر کے بچے ہیں پرانے پری والے کبوتر ہیں یہ بھی بہت پرانی نسل ہے میرے پاس پری والے کبوتر جونسر کبوتر ان کو بولتے ہیں 1994 میں ان کا بہت بڑا ریزلٹ تھا یہاں پر انہیں اڑائیں شام تک پروازے گرمیوں میں ان کبوتروں نے دی ہیں یہ کبوتر ہے یہ جو میرے گھر کے کبوتر ہے اس لان جی میں وہ آپ کو دکھا رہا ہوں نہیں مبتتنی نہیں مبتتنی ہم نہیں مبتتنی نہیں نہیں یہاں کبگری نہ مبتتنی یہ پر دیکھیں یہ کبور دیکھیں یہ دیکھیں اب اس کی یہ مشہور کبورترانگر کٹھا جی یہ مادہ اس کی میں نے ملائی ہے یہ کن کبورترانگر ہوگا یہ میرے گھر کی پٹھی ہے یہ بارہ بین بھائی ہیں بارہ بین بھائی ہیں بہت ہلا بنایا کبورترانگر بنایا ہے یہ کبورترانگر آتا رہتے ہیں شکر کوئٹا جی کمبادی سارا ایسے سنجھو ماشاءاللہ زبردست بھائی ہیں اب چوڑا میں خڑیاں پنچھے خڑیاں بھی یہ غضور بھائی آپ اس کے بارے میں کچھ بدا سکتے ہیں یہ میرے گھر کی پٹھی ہے اس کے بھائی جو ہے آپ کی بازیوں میں پانچ بجے تک پرواز دیتا ہے ماشاءاللہ اور اس کے بعد جو تیسری بھڑک آئی اس میں وراد بس گیا ماشاءاللہ مسلسل ان کے بھائیوں نے پروازیں دی اور میں نے روز لیے تھی یہ پر دیکھیں یہ پورا بازو کھلا ہوا ہے پورا بازو کھلا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ آپ اس کی بھگلیاں بھی دیکھیں کہاں تک آ رہی ہے یہ پر دیکھیں اور یہ ابھی یہاں پر آ جائے ابھی آپ دیکھیں اس کو خود ماشاءاللہ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ جو پر ہے استاذ غزن فرد مہر صاحب نے بہت اچھے بنائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کا یہ تقریباً جب یہ پرواز میں آ رہے تھے اس میں میں نے ان کو الٹا کاٹ دیا تھا دس سے بارہ تھے بین بھائی میں نے نہیں اڑائے تھے کیونکہ یہ جانے کا انسر اس میں بہت زیادہ جا رہا تھے میرے کبوتر ماشاءاللہ 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 یہ اس کا کیا لگے یہ بھائی یہ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی آپ نے پر دیکھا اس کا بھی پر دیکھیں کیوں وہ جو گئی ہے میرے خیال سے ماں پہ گئی ہے اس کا پر ماں پہ گیا ہے اور اس کا پر جو گیا ہے وہ باپ پہ گیا ہے میں نے اس کا باپ نہیں دیکھا ہے لیکن یہ اپنے باپ کے پر پہ گیا ہے اس کی دو ماں میں نے دیکھی یہ گجرہ والا سے یہ کمپر ہے یہ آپ دیکھیں اس کے چمپے یہ شون کریں آپ کبوتر میں بہت مختلف ہوتے ہیں ہر کسی کا اپنا چمپہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے یہ دیکھیں مادیرہ تینیر تچپ یہ سب بھائی آپ کو یہ دکھا رہے ہیں دیکھیں ڈی بھائی ڈی بھائی موسیقی 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 یہ دو بھائی انہوں نے مجھے دیئے ان سے کبوتر آپ بنائے یہ اڑنے کے بھی باشا ہے اور آپ جوڑوں میں ڈال سکتے ہیں یہ اس کا بھتیجہ ہے یہ اس کا بھتیجہ ہے ابھی دوستو آپ شونک کریں یہ وہ جو کبوتر بھائی غزافت میں دکھایا تھا جو میرے آت میں تھا یہ اس کا بھتیجہ ہے اب یہ ان سے دو گناہ زیادہ ہر چیز میں زیادہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوست یہ باڈی بلڈر نکلے جب کبوتر سے ماں باپ سے اچھا بچہ نکلے اس کو کبوتر پروری کہتے ہیں 38 48 تیمپریچر تھا تو یہ میرے خیال میں ایک بجے بیٹھا تھا یہ کبوتر ہے مگر اس کو اس ٹیم جھولا ہو گیا تھا یہ بیمار ہو گیا تھا یہ بیمار ہو گیا تھا یہ بیمار ہو گیا تھا ماشاءاللہ یہ بیمار ہو گیا تھا دیکھا ہے دیکھا ہے وہ دیکھا ہے یہ جو آپ نے وہ کبوتر دیکھا ہے وہ اور کولوٹنگ کبوتر میرے پاس ستر سے پچھتر جوڑے ہیں نیچے ہیں اصل کبوتر میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں جو یہ میرے گھر کی اوریجنل بریڈ ہے باقی زمانے کا جو بات کریں گے انشاءاللہ وہ کبوتر آپ کو دکھائیں گے تو جو گھر کے کبوتر ہوتے ہیں گھر کی بریڈ ہوتی ہے گھر سے نکلے ہوئے بچے ہوتے ہیں وہ کبوتر جو ہے نا وہ نکلتے ہیں اچھا لگا اچھا لگا یہ آپ کے بعد پیور بٹے رہا ہے یہ آپ شوق کرائے ہیں یہ بھی انشاءاللہ میں بھی کراتا ہوں دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شوق تو ہوتا رہے گا یہ پکڑے بڑے ہمارے بدرگ استار ہمارے پاس آئے ہیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم دوست اب آپ سارے جو ہیں وہ ایک پیش پر رہے یونین کوئی بھی ہو دف کوئی بھی ہو مجھے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا مجھے شوق سے سروکار ہوتا ہے مجھے بدرگوں کی دعائیں چاہیے اور میری کامیابی کا راز اگر میں سمجھتا ہوں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں ایسے بدرگ ہیں اور ایسے دوست ہیں جو ہر طب میرے لئے دعائیں مانگتے ہیں میں ناچیز گناہگار تو ہوں مگر بڑا خوش نصیب بھی ہوں کہ میرے دروازے پر میرے اس ناچیز کے گھر پر دوست آتے ہیں تو میری کامیابی ہے میں جیتا ہوا ہوں ہر دم جیتا ہوا ہوں استاد آپ کی دعا چاہیے آپ کا ساتھ چاہیے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہم سب جو ہے ایک ہی پلیڑ فارم پر ہوں گے اور پوٹیا کا شوق ایک ہی پلیڑ فارم پر ہوگا آپ کی کہنے کی وجہ سے آپ کی مردی کی وجہ سے شوق ہوگا انشاءاللہ آپ کے ہی دم سے شوق ہوگا انشاءاللہ ہی پلید کی جوان جوان جو آج کے لب ہم نے شوق کرے مطلب شوق بوڑ جاہے ہم نے تو بڑے ہوگے بھائی ہم لوگوں کا ریٹمنٹ کا خیم ہے ماشاءاللہ ہم نے ہمارا یہی کوشش ہوتا ہے جوانوں کا شوق اسے ٹھو جائے انشاءاللہ کوٹیا کا شوق ایک ہو جائے گا یار محبت بھائی چھارہ پس یہ یہ اس میں بڑا خوشی ہوتا ہے باقی جو کرتی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ دوست اب آپ یہاں پر آئے ہیں لالا جی میں آپ کو بتاتا چلوں صرف شوق جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ میرے سارے دوست سندھ پنجاب بلوچستان اور کے پی کے دوست کشمیر کے دوست یہاں پر پور پاکستان کے پر دنیا کے شوق کی نظرات اسی بات پر متفق ہیں کہ صرف اور صرف شوق کو عزت دو تاکہ ہمارے شوق کو بھی کوئی عزت دے اس حوالے سے یہ سیاست یہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ دور گزر چکا ہے اور آج پڑھے لکھے نوجوانوں کے پاس یہ شوق آ چکا ہے الحمدللہ ہم سب ایک ہیں ہم ہم یک زبان ہو کر اس بات کا عائدہ کرتے ہیں کہ ہم شوق کو مضبوط کریں گے پاکستان کی بقا اسی میں ہے اور پاکستان کا عروج بھی کبوتر پروری کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھتی ہے ہماری ہائی فلائنگ شوق کو یا لوگ فلائنگ شوق کو پاکستان سے بڑھ کر کہیں شوق ایسا نہیں ہے اور ایسا بھائی چارہ ایسے پروگرام جو پاکستان دے رہا ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے تو میرے دوستو آج وہی یک جہتی کا دن منائیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں سوچ کو پازیٹیو رکھیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا مجھے یہاں سے اجازت دیں ابھی دوستو کے ساتھ مزید مشورے اور باتشیت ہوگی انشاءاللہ تو اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے اپنی ڈیرے سے یہاں سے اجازت دیں اللہ حافظ